شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی کے وہ شرمناک راز جو بہتی کم لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی عداکار ہیں محمد بن سلمان کے بستر کی رونک بن چکی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے جسے ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے محمد بن سلمان کے رنگین اور عیاس زندگی کے آج ہم آپ کو وہ پہلو بتائیں گے جو یقیناً آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شہزادہ محمد بن سلمان سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری بیوی فادہ بنت فلاہ کے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان نے چوبی سال کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا تھا جہاں وہ اپنے والد کے مشیرے خاص مقرر ہوئے تھے یہ دوہزار نو کا دور تھا اور اس وقت کنگ سلمان ریاض کے گورنر تھے شہزادہ محمد بن سلمان کو شہانہ اور عیشو شرط کی زندگی گزارنا پسند وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے اور جو بھی چیزیں پسند آ جائے فوری طور پر اسے خریدنے کے لئے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر وہ چاہے محل ہو یا پھر کوئی خوبصورت عورت ہی کیوں نہ شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کا بستر گرم کرنے کے لئے ہر وقت خوبصورت لڑکیاں تیار رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے ملک کی کوئی موڈل یا پھر ایکٹرس انہیں پسند آ جائے تو اس کی بولی لگانے میں بھی وہ بلکل ہی دیر نہیں کرتے کچھ عرصہ پہلے امریکن ایکٹرس اور موڈل کم کارڈیشن کے بارے میں ایک خبر میں بہت ہی سرکیاں بٹو رہی تھی ہوا کچھ یوں کہ کم کارڈیشن کے شوہر نے ٹویٹ کیا کہ آج کر وہ مالی بوران کا شکار ہے کیونکہ انہیں کسی بزنس میں کافی نقصان ہوا ہے اور وہ دونوں میاں بھی کسی کرزے کے بوجھتلے آ گئے ہیں جب یہ خبر محمد بن سلمان تک پہنچی تو انہوں نے اس ایکٹرس سے رابطہ کیا اور ون ملین ڈالرز کی آفر کر ڈالے اور کہا کہ وہ اس رقم سے اپنے سارے کام کر سکتی اور مشکل وقت سے باہر آ سکتی لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھے کہ ان ڈالرز کے بدلے انہیں شہزادہ سلمان کے ساتھ ایک رات گزارنا ہو گئی دوستو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادہ سلمان نے یاشی کے لیے پیسے کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے انہوں نے اس ایکٹرس کے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کے لیے ون ملین ڈالرز کی آفر کر دیتی وہ ایک الگ بات ہے کہ کم کارڈیشن نے ان کی یہ شرط ماننے سے بلکل ہی انکار کر دیا تھا اسی طرح کی ایک اور خبر دبائی سے بھی آئی جب دبائی کے رولر شیخ محمد بن راشد المکتوم کی بیوی شہزادی حیاب بنتے حسین اپنے دو بچوں کو لے کر دبائی سے بھا کر لندن چلی گئی تھی اور لندن میں جا کر انہوں نے کوٹ میں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنے شور کے خلاف کیس کر دیا تھا یہ دوزار نو کا واقعہ ان کے دو بچے ہیں بیٹا جو آٹھ سال کا تھا اور بیٹی کی عمر گیارہ سال تھی شہزادی حیاب بنتے حسین کا کوٹ میں کہنا تھا کہ دبائی کے رولر ان کی گیارہ سالہ بیٹی کا رشتہ سعودی عرب کے ولی عائد محمد بن سلمان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ دونوں کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس وقت چھتی سال کے ہیں اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں جو اس گیارہ سالہ بچی سے بھی کافی بڑھے ہیں تو آپ ان کی عیاشی کا یہاں بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں اس ریپورٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی تھی اور لندن کی عدالت نے بھی اس ریپورٹ کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کیا تھا دوہزار پندرہ میں محمد بن سلمان کے وال جب سعودی عرب کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو وزیر دفاع مقرر کیا اور پھر بہت ہی جل محمد بن سلمان نے اپنے کزن کو ولی عہد کے عدے سے ہٹا کر خود یہ عدہ سنبھال لیا امریکی ریپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان سترہ عرب ڈالر کے مالک ہے اور اس بے پناہ دولت کی وجہ سے ہی وہ اپنی فضول خرچیوں اور عیاشو کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں ان کے شہانہ شوق کا یہ عالم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نیو جارک میں ہونے والی ایک نیلامی میں پانچ سو سال پرانی پینٹنگ پینتالیس کروڑ ڈالر میں خرید دیتی اس پینٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس پینٹنگ کو مشہور اٹیلین آرٹس لینارڈو دا وینسی نے پانچ سو سال پہلے بنایا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس پینٹنگ کی پیمنٹ بھی جالی اکانس کے ذریعے کی گئی تھی اس میں شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بلکل اظہار نہیں کیا گیا اسی طرح محمد بن سلمان اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے دنیا کے مہنگترین محلوں میں شامل پیرس کا 157 اکر پر محیط محل خریدا اس محل کو بھی شہزادہ سلمان نے بینامی جائدات کے طور پر خریدا تھا لیکن شاہی خاندان کے مشیروں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ محل کے خریدار محمد بن سلمان ہے 157 اکر کے اس محل میں سینما گھر، جیمز، سویمنگ پولز اور زیرعاب کمرو سمیت اسائش کی ہر چیز موجود ہے 2015 میں محمد بن سلمان فرانس کے دورے پر تھے اور وہ سائل سمندر پر سیر کر رہے تھے کہ ان کی نظر اچانک ایک خوبصورت بحری جہاز پر پڑے یہ خوبصورت جہاز 440 فٹ لمبا تھا پہلی ہی نظر میں محمد بن سلمان کو یہ جہاز پسند آ گیا اور انہوں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا دوستو یہ بحری جہاز روس کے ایک خرپتی بسنسمن کی ملکیت تھا محمد بن سلمان نے اپنے ایک سرکاری آفیسر کو اس جہاز کی قیمت لگانے کے لیے بھیجا اور یوں محمد بن سلمان نے 50 کروڑ ڈالر میں یہ جہاز خرید لی کروڑ ڈالر کے اس جہاز میں وہ تمام تر اسائشیں دستیاب ہیں جو کسی سیون سٹار ہوتل میں بھی موجود نہیں ہوتی دوستو اس جہاز کو شہزادے کا سمندری محل بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر دوستو سے زائد کمرے ہیں اور اس کے اندر ایسے پرائیویٹ کیابن بھی موجود ہیں جن میں شہزادہ سلمان اپنے خفیہ ملاقاتیں اور عیاشی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے محمد بن سلمان کی گاریوں کی تو ان کے پاس دنیا کے 18 مہنگی ترین لگزری کارز ہیں جن کی مالیت 23 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور اگر ہم انہی چیزوں کو پاکستانی روپوں میں کروڑ کریں تو یہ رقم اربو روپے میں بنتی ہے دوستو محمد بن سلمان نے 2008 میں شہزادی سارا بنتے مشہود بن عبدالعزیز السعو سے شادی کر لی تھی اور ان سے ان کے تین بچے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کو عالم شہرت تب ملی جب انہوں نے عوضہ سمال دی نومبر 2017 میں سعودی شہزادوں کی کرپشن کے خلاف کریک ڈان کا آغاز کیا تھا اور اس مہم کے تحت تمام بڑے شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی تمام تردولت سرکاری خزانے میں ڈال دے گئی اگر ان کے ویزن کی بات کی جائے تو وہ بے شمار ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جس میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینا انہیں آفس میں کام کرنے کی حجاز دینا عورتوں کو ڈرائیونگ لیسنس دینا اور انہیں اپنی فوج میں برتی کرنا بھی شامل ان کا کہنا ہے کہ عورت کے لیے آپ برکہ پہنا یا ہجاب کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا اس کے علاوہ ان کا سعودی عرب میں پہلا سینما ہال قائم کرنا اور پہلا میوزک کنسل کروانے کا بھی پلان 2030 تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 2000 سے زائد سینما گھروں کی تعمیر بھی محمد بن سلمان کے پلانز میں شامل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں